ویڈیو میں سامنے جو آپ ہمارا یہ تلسی کا پودہ دیکھ رہے ہیں سردی کی وجہ سے ہمارا یہ تلسی کا پودہ ایک دم دھیرے دھیرے سوکنے لگا ہے اس پودے کی ساری کی ساری پتیاں جھڑ چکی ہیں صرف برانچے سی بچی ہیں اور دھیرے دیرے یہ پودہ پورے طریقے سے سوک جائے گا اگر آپ اس میں کوئی فرڈی لائر استعمال نہیں کریں گے تو لیکن اس پودے کو ہم بچائیں گے اس جادوی چیز سے اس پیلی چیز کے استعمال کرنے سے ہمارا یہ پبتر تلسی کا پودہ سوکنے سے بچ جائے گا یہ کیا چیز ہے کیسے استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ اس طریقے کے تلسی کے پودے کو سوکنے سے پورے طریقے سے کیسے بچائے جائے وہ طریقہ آج کی اس بیڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے اس لئے آپ لوگ بیڈیو کو سروع سے لائٹ سکھ جرور دیکھیں اس کے علاوہ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ہم سے جڑنے کے لیے سبسکرائب ضرور کر لیں تو دوستو یہ جو تلسی کا پودہ ہے یہ بہت ہی پبتر پودہ بانا جاتا ہے اس کے علاوہ اس پودے کو بہت سارے لوگ اپنے ہیلتھ بینیفیٹ کے حساب سے بھی لگاتے ہیں کیونکہ تلسی کی جو پتیاں ہوتی ہیں یہ تمام طریقے کی بیماریوں کو بھی دور کرتی ہیں بہت سارے لوگ بیماریوں کو دور کرنے کے لیے تلسی کی پتیوں کا چائے بنا کر کے استعمال کرتے ہیں تو دوستو تلسی کا پودہ اگر سوک نہ لگے تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بہت زیادہ اسوب مانا جاتا ہے تو اس طریقے سے اگر آپ کا تلسی کا پودہ سوک جائے تو اس کو بچانے کے لیے سب سے جروری بات یہ ہے کہ آپ اس پودے کو ایسی جگہ پر رکھیں جیسے برامدہ ہے جہاں پر اوس یا پھر کوہرے کی مار اس پر نہ پڑھیں اس کے علاوہ اگر آپ نے اس کو ڈائرٹ لی آسمان کے نیچے چھوڑ دیا ہے تب تو بہت ہی غلط بات ہے کیونکہ آسمان کے نیچے ڈائرٹ چھوڑنے سے اس پر کوہرے کی مار اور اوس کی مار پڑھے گی تو بہت تیزی سے یہ پودہ سوک نہ لگتا ہے تو اس طریقے کے سوکتے ہوئے پودے کو بچانے کے لیے یا پھر آپ کا پودہ پہلے سہرہ ہے اور وہ سوک ہے نا تو اس کے لیے آپ کو یا تو اس کو برامدہ کی نیچے رکھنا ہے یا پھر اس کو آپ پولیتھین سے ڈھک کر کر رکھیں پولیتھین یعنی کہ پنی ہوتی ہے وہ ٹرانسپرینٹ پنی لے لیجئے اور اس کو ڈھک دیجئے اس سے یہ کوہرے کی مار سے بچا رہے گا اوس کی مار سے بچا رہے گا اس کے علاوہ دن میں جب دھوب نکلے گی تو اس کو دھوب بھی ملتی رہے گی اس کے علاوہ تلسی کا پودہ جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تلسی کی پودے پر منجدی یعنی کہ جو پھول ہوتے ہیں اس پھول کو آپ سمیں سمیں پر کاٹ دیں کیونکہ یہ جو پھول ہوتا ہے یہ پھول ساری کی ساری طاقت تلسی کی کھیچ لیتا ہے بیج بننے میں اس کی طاقت لگ جاتی ہے تلسی کی تو پودہ اور بھی تیجی سے سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ دسمبر سے پہلے پہلے ان پھولوں کو کٹ کر دیں اگر آپ نے ابھی تک کٹ نہیں کیا ہے تو صحیح سمیں ہے جیسے ہی آپ کے یہاں پر دھوب نکلے ایک دو دن جب دھوب نکلے تب آپ ان پھولوں کو کٹ کر دیں اور کٹ کرنے سے آپ کا تلسی کا پودہ جو ان پھولوں کے اندر جو بیج ہوتے ہیں ان کو بنانے میں طاقت لگاتا ہے وہ ساری کی ساری طاقت بچا رکھے گا اور تلسی کا پودہ سوگنے سے بچ جائے گا تلسی کے پھول یعنی کہ یہ منجری جو ہے اس کو کٹ کرنے سے پہلے یہاں پر ایک بات کا یہ دھیان رکھیں کہ تلسی کے پودے کی یہ منجری کو کب سے کب تک کٹنا چاہیے تو پندر دسمبر سے پندر فروری کے بیچ میں اس کو نہیں کٹنا چاہیے کیونکہ اس سمیں بہت زیادہ کوہرہ تسار یا اس کے بونے رہتی ہیں اس کے علاوہ پندر فروری کے بعد جیسے ہی آپ پندر جنوری کے بعد جیسے ہی آپ کو لگے کہ دھوپ نکلنا لگیے تب اس کو آپ کٹ سکتے ہیں تو آپ اس کو کٹنے سے پہلے آپ جو بھی گارڈنگ ٹولز استعمال کر رہے ہیں جیسے کٹر اس طریقے کا یا پھر کینچی یا پھر دوسرا کوئی بھی تو اس کو آپ اچھی طریقے سے ساف کر لیجئے کسی بھی ہائیڈروجن پرکسوائٹ سے ڈٹولز سے یا پھر سیبلونز سے یا اس طریقے کا جو یہ سپریٹ ہوتا ہے اس سے بھی آپ ساف کر سکتے ہیں اس کے ساف کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ٹول پر جو بھی فنگس کے بیکٹریہ ہوتے ہیں وہ ساف ہو جائیں گے کیونکہ فنگس لگے کسی بھی پودے کو آپ کاٹتے ہیں گارڈنگ ٹولز سے تو آپ کے اس چاکو پر فنگس کے بیکٹریہ آ جاتے ہیں سے گارڈنگ ٹولز کو ساف کر لیجئے جیسے ہم کر رہے ہیں اور اس کے بعد میں ہی آپ کے پاس جو بھی تلسی کا پودا ہے جو سوک رہا ہے تو اس کی منجری کو کٹ کر دیں منجری کے علاوہ اگر آپ کے پودے کی برانچے سوکنے لگی ہیں تو آپ اس کو جہاں سے سوک رہا ہے بہاں سے ہی کٹ کر دیں کیونکہ تلسی کا پودا ہوتا ہے جہاں اوپر سے سوکنے شروع ہوتا ہے تو اوپر سے پورے طریقے سے نہیں سکتا ہے ایک بار میں ہی تو جہاں تک سوک ہوئی برانچے سے بہاں سے کٹ کر دیں جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ برانچے سے اندر سے ہری ہے تو ہم نے جہاں سے ہری برانچے اس کو بہاں سے کٹ آئے بلکہ اوپر کی جو برانچ آپ بلے پلے دیکھ رہے ہیں بہاں سے ہم نے اس کو نہیں کٹ آئے تو اندر سے جہاں سے ہی آپ لوگ لگے کہ اندر سے ہری ہے بہاں تک برانچے کو کٹ کر دیں تو اس سے آپ کا جو تلسی کا پودا ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف فنگس کی وجہ سے خراب نہیں ہوگا سوکے ہو تلسی کے پودے کی برانچے کو یا پھر اس طریقے کی جو بھی منجری ہوتی ہے اس کو کاٹنے کے بعد ادھر ادھر نہ فیکیں یہ غلط مانا جاتا ہے تو اس طریقے کی جو بھی برانچے سوکی ہوتی ہیں یا پھر جو یہ فول ہوتے ہیں ان کو آپ کسی خالی گملے میں ڈال دیں تو یہ منجری کے اندر سے جو فول بیج نکلیں گے اس سے نینے پودے آنے والے وقت میں تیار ہو جانگے فری میں ہی تو چلیے ہم اس کو کسی خالی گملے میں ڈال دیتے ہیں اور جب پودے کی برانچے اس کو منجری کو کٹ کرنے کے بعد اس طریقے کی کنڈیسن ہو جاتی ہے تو پودے اوپر سے سوکنے لگتا ہے تو سوکنے سے بچانے کے لیے آپ کو اس طریقے کا جو پیشٹ ہے وہ بنا لینا ہے یہ پیشٹ ہلدی کا ہے ہلدی کے استعمال کرنے سے جہاں سے آپ نے کٹ کیا ہے وہاں سے فنگس نہیں لگے گا تو چلیے اس پیشٹ کو ہم لگا لیتے ہیں جہاں سے ہم نے اس تلسی کے پودے کو کٹ کیا ہے کیونکہ ابھی تھوڑا سردی ہے تو سردی میں اگر ہم پولیتھین سے اس پودے کو نہیں ڈھکیں گے تو کیا ہوگا کہ ہمارا یہ پودا اوپر کی طرف سے جہاں سے ہم نے کٹ کیا ہے وہاں سے خراب ہونے لگے گا تو اس طریقے سے اگر جہاں پر یہ گھاؤ ہے یعنی کہ جہاں پر یہ تلسی کے پودے کو ہم نے کٹ کیا ہے وہاں سے یہ لگا دیں گے تو فنگس کے جو بیکٹیریہ ہیں جو فنگس ہے بیماری وہ اوپر کی سائٹ سے نہیں لگے گی میں آپ لوگوں کو پھر سے یاد دلا دوں جو بھی آپ تلسی کے پودے کی سوکھیو بیرانچیس یا پھر منجری کو کٹ کر رہے ہیں تو اس کو کٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہاں پر دھیان رکھنا چاہیے کہ اچھی دھوپ نکلتی ہونے چاہیے اس کے اندر ہیومنڈیٹی کا لیبیل صحیح رہے گا گرمہٹ رہے گی اور جو کورہ ہے جو تسار ہے جو اوز کی بوند ہے اس کی وجہ سے ہمارا پودہ خرب نہیں ہوگا پودے پر اوز کی کورے کی مار نہیں پڑے گی اس کے علاوہ اس کو دھوپ بھی ملتی رہے گی یہ سارے کام کرنے کے بعد اب اسٹارٹ ہوتا ہے سب سے زیادہ امپورٹینٹ کام دوسری کے پودے کی گملے میں جو بھی انبارٹیٹ پودے گھاس بگرا ہوتی ہے اس کو آپ دھیان سے نکال دیں لیکن ان کو نکالنے سے بھی اور زیادہ دھیان رکھنا ہے تسارے کے پودے کی جو سوکی پتیاں گملے میں گر جاتی ہیں ان کو نکالنے کا کیونکہ یہ جو سوکی پتیاں گملے میں گر جاتی ہیں تو یہ سب سے زیادہ فنگس پیدا کرتی ہیں تسارے کے پودے کی جڑوں میں تو ان کو خاص طور سے آپ کو جرور دھیان سے نکالنا ہے ان کو نکالنے کے بعد جو بھی آپ فرٹی لائر استعمال کریں گے اس فرٹی لائر کو استعمال کرنے سے پہلے پودی کی مٹی کو ڈھیلا کر لیں ہلکا ہلکا جس سے کی فرٹی لائر کا اثر پودے کی جڑو تک پہنچے اور پودے کو جلدی فرٹی لائر مل جائے اور پودہ پھر سے اپنی نئی گروت اسٹارٹ کر دے اس کے علاوہ جو ہمیں چیز استعمال کرنے جا رہے ہیں اس کے استعمال کرنے سے اگر آپ اس کو گڑائی کرنے کے بعد یوج کریں گے تو پودے کی مٹی کے اندر جڑوں میں فنگس کی بیماری نہیں ہوگی ہم نے یہاں پر اچھے طریقے سے گڑائی کر لی ہے اور گڑائی کو آپ کو کرتے سمیں دھیان رکھنا ہے زیادہ گہرائی تو گڑائی اس سمیں نہیں کرنی ہے کیونکہ اگر اس سمیں روٹ ڈشٹاب ہو جاتی ہے تب بھی پودہ خراب ہو سکتا ہے اس لئے اوپر کی تھوڑی مٹی ڈھیلی کریں اس کے بعد میں فرٹی لائر استعمال کریں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ دو طریقے کے فرٹی لائر ہیں پہلے نمبر پر ہے یہ یوریا فرٹی لائر جو کی بہت سستا فرٹی لائر ہے یہ دس روپے کے لوگ کہیں سے بھی آپ کو آسانی سے مل جائے گا اس کی استعمال کرنے سے نئی گروہ بہت تیجی سے آتی ہے یعنی کہ دو دن کے بعد ہی نئی گروہ دکھائی دینے لگتی ہے اور دوسری نمبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے حلدی حلدی کے استعمال کرنے سے پودے کی جڑوں میں جو فنگس ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا اور آپ کا پودا فنگس کی بیماری سے بچا رہے گا سردی کے مصاب میں خاص طور سے فنگس کی دکت رہتی ہے تو دو ان دونوں فرٹی لائر کو آپ کو استعمال کرنا ہے تو یہاں پر جو یہ یوریا فرٹی لائر دیکھ رہے ہیں یہ بہت زیادہ ہائی نیٹروجن والا فرٹی لائر ہوتا ہے اس کو اگر تھوڑا بھی زیادہ استعمال کر لیا تو اس کا بینیفٹ تو کم بلکہ پودا ہی پورا سک جائے گا اس لئے آپ ایک گملے میں دس سے بار دانے ہی استعمال کریں یا پھر ہو سکے تو کم استعمال کر لیں اور یہاں پر دوسری نمبر پر ہم ایک چمچ ہلدی لے رہے ہیں ہلدی اور یوریا فرٹی لائر دونوں کو اچھی طریقے سے ایک جگہ پانی میں مکس کر لیں گے جتنا پانی آپ کو تلسی کے پودے کو دینا ہے اتنا پانی میں آپ یہ دونے چیزیں مکس کر لیجئے اور مکس کرنے کے بعد تلسی کے پودے میں ہر پندرہ دن کے انترال پر اس کو استعمال کرتے رہیے کچھ دونوں میں آپ کا جو تلسی کا پودا ہے وہ ہرا 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 ہونا شٹارٹ ہو جائے گا بیسا تو جو یوریا ہم نے فرٹی لائر آپ کو بتایا ہے اس کے استعمال سے آپ کو تین سے چار دن میں ہی آپ کا تلسی کے پودے پر نئی نئی گروہ دیکھنا شروع ہو جائے گی آج کی ہماری اس ویڈیو کی جانکاری کیسی لگی کمنٹ کر کے جروع بتائیں